ایک واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے مستند واقعہ مستند بات ہے حضرات کیا ہے جب جنگ آزادی چل رہی تھی انیس سو سترہ کی بات ہے انیس سو سترہ اسوئی میں آزادی کی جد و جہد میں گاندی جی نے بیہار کا دورہ کیا چمپارن کا دورہ کیا گاندی جی کے اس دورے کے درمیان انگریز نے منصوبہ بندی کی کہ گاندی جی کو ختم کرنا ہے اور منصوبہ یہ بنایا کہ کسی طرح سے گاندی جی کی جو مہمان نوازی ہوگی اس میں زہر دے دیا جائے انگریز عہددار کا پکاتی تھا ایک مسلمان غریب ایک مسلمان مسکین اس کا نام تھا بتخمیان ساری یہ انگریز کا خادم مسکین غریب مسلمان انگریز عہددار نے بتخمیان سے کہا کہ جو دودھ پیش کرو گے گاندی جی کو اس دودھ میں زہر ملا دینا اب سردار کا حکم ہے آقا کا حکم ہے اور دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کا جذبہ ہے اور اس ملک کی قیادت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبہ تھے بتخمیان سے کہا کہ دودھ میں زہر ملا دینا اے غریب مسلمان سناؤ یہ واقعہ گوٹسے کی اولاد کو سناؤ گوٹسے کی اولاد جو آج اس ملک سے وفاداری کے لمبے جوڑے نارے لگا رہی ہے سناؤ گوٹسے جس نے گاندی جی کا قتل کیا تھا اور آج پارلیمنٹ میں اس کے نام لے کے اس کی تائید کی جاتی ہے مسلمان کی وفاداری دیکھو اسی گاندی جی کے ساتھ جس کو گوٹسے نے قتل کیا تھا انگریزہ پلاننگ کر رہا تھا بتخمیان سے کہا کہ زہر دینا زہر ملا تو دیا بتخمیان ساری نے دودھ میں ضمیر نے گوارہ نہ کیا ضمیر نے گوارہ نہ کیا گاندی جی کے ساتھ اس وقت ڈاکٹر راجندر پرساد بھی تھے بتخمیان نے چھپکے سے ڈاکٹر راجندر پرساد کو الگ سے بلا کے بتا دیا اور بتانے کے سبب راجندر پرساد نے گاندی جی کو خبر کر دی گاندی جی دیں وہ دودھ پیا نہیں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے نتیجے میں حضرات بتخمیان ساری کی گرفتاری عمل میں آئی اس کی پوری جائدات زب کی گئی بڑے انتہانوں سے گزرنا پڑا قید و بند کی صعوبتوں سے انگریز کے دور میں بتخمیان ساری کو گزرنا پڑا انیس سو سترہ کا واقعہ اور ہم آپ کو بتائیں ہندوستان جب آزاد ہو گیا اور ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد جو اس واقعے میں شامل تھے جب وہ چمپارن کے دورے پر گئے انیس سو پچاس میں چمپارن کے دورے پر گئے تو ایک جلسے میں بتخمیان ساری کو سامنے بیٹھا ہوا پایا اسٹیج پہ بلایا اسٹیج پہ بلا کے بتخمیان ساری کی اس قربانی اس وفاداری کا تذکرہ کو تئیس اکڑ زمین میں دینے کا اعلان کرتا ہوں تئیس اکڑ زمین سناو یہ واقعہ گوٹسے کی اولاد کو اس ملک کے مسلمان نے اس ملک کے مسلمان کا یہ کردار رہا ہے یہ وفاداری رئی اس ملک کے ساتھ یہ قربانی رئی اس ملک کے ساتھ مسلمان کبھی غداری کی نہیں سوچتا مسلمان کبھی غدار نہیں ہوتا ہمارے پیغمبر کی زندگی نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے ہمارے نبی کی آیاتِ طیبہ نے ہمیں وفاداری کی تعلیم دی ہے ہمیں غدر نہیں آتا ہمیں خیانت نہیں آتی ہمیں منافقت نہیں آتی ہم محسن کو کبھی بھولاتے نہیں محسن احسان چاہے وہ جس کا بھی ہو ہم یاد رکھتے ہیں اور اپنے محسنین کا بدلہ چکانے کی ہم کوشش کرتے ہیں یہ مومنانہ کردار ہے یہ اسلامی کردار ہے اور یہ اسلامی کردار ہے موسیقی